سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہت مشکور ہوں کہ آج کی دن کے لئے آپ یہاں پر کوریل دینے کے لئے ہیں تو میں آپ کے پریزیدن صاحب اور باقی تمام لوگوں کو میڈا ہونے کا بہت بہت شکریہ آپ نے آج کا دن جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جو یہ کل کا دن تھا آج تو خیر ہم نے ہم کو پیچھے آنا پڑا ہمارے مجبوری کی وجہ سے تو مبتی صاحب کے جو تیسری برسی ہے آج تو اس کی سلسلے میں ہم نے کل پروگرام رکھا تھا یہاں پر تو کل کا پروگرام جو ہمیں ایک دن پاسپون کرنا پڑا آر تاری کو رکھنا پڑا کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ دور تراز کے لاؤگوں کے شکاید آئے گی بھئے روڈ خراب ہے سردی کی وجہ سے ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں کہ ایک دن آپ ایکسٹرین کرو تو ان کی جازبات کو دیکھے ان کی حوصلے کو دیکھے ہم کو یہ چیز ایکسٹرین کرنا پڑا تو کل کے بجائے ہم کو آج یہ چیز ہم نے یہاں پر انعقاد کیا گیا ہے جس میں ہمارے سارے ہمارے پی ڈی پی کے پریزیڈن صاحب سیکٹری صاحب تمام جو لوگ جو ہے ان کے سیکیورٹی بارڈیس چاہے یوٹ کا ہو چاہے جنرل بارڈی کا ہو اور ان کے ساتھ جو ہمارے حلقے جو جنرل بھی حلقے ان کے ممبر ران صاحب اور باقی بہت سارے ورکر جو ہے یہاں پر شملیت کیا اور ہمیں بہت ہم نے اس کو تھا اچھے طرح سے کرنا تھا لیکن یہاں کے سردی کی وجہ سے یہاں موسم خراب ہونے کی وجہ سے جو اس کو ہم کو بہت اچھی طرح سے ہم کرنی پایا تو آج ہم نے اپنے پارٹی آفیس میں ہی ہم نے کہا لیکن یہاں بھی جگہ کی تنگی ہو گیا ہم کو بہت اچھے بہت سارے لوگ آگے تو آج جو ہے ہم نے ان کے مفتی صاحب کی یاد میں ہم نے یہ چیز بنایا ہے مفتی صاحب جو ہے بہت اچھا شخصیت تھا خصوصاً کرگل کے لئے کیونکہ کرگل کے لئے جنہوں نے جو کام کیا ہے وہ مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا کرگل کے لئے جس کا جیتا جاگتا سبوت جو ہے میں خود یہاں پر ہوں حالانکہ ہم نے پی ڈی پی کو جب پہلے گورنمنٹ میں آیا تھے کرگل کے لئے کامیٹ کا درجہ دے دیا وہ بھی بڑے خوشی کی بات تھا اور جب دوسری دفعہ جب یہ آیا تو انہوں نے جسٹو کانسل کا چیئرمن بنا کے مجھے اس کرسی بٹھایا مجھے نہیں ملک کرگل کو بٹھایا یہ مجھے بولنہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کیونکہ یہ میرے ذات کے لئے نہیں تھا یہ کرگل کے قوم کے لئے دیا تو اس قوم کے لئے جس کا کوئی آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں جن کو سٹیڈ منسٹری دینے کے لئے لوگ جلتے تھے تو انہوں نے ہم کو یہ سٹیٹیز دیا کرگل والوں کو یہ سٹیٹیز دیا کرگل والوں کو ایک مقام دے دیا تو یہ ہم ان کا تہے دل سے مشکور ہے ان کا ہم ہمیشہ جو ہے ہم ان کو دعا کرتے ہیں ہم کرگل کے قوم جے ان کو دعا کرتے ہیں اور باقی جو پروجرز واغنوں کی بارے میں میں تفصیل سے نہیں بولوں گا ہاں بتائیے نومبر مہنے میں آپ نے پریس کانفرنس دیتی ہے ہم بلکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے آپ کی فیلر سمجھو گے بلکل نو نو کسی کا فیلر نہیں ہے اس میں دیکھو یہ جو ہے فیلر جو ہے وہ جنسی کا فیلر سے جز ایجنسی کو کانٹریک دیا گیا تھا اس کو جہاز دینی پائے اس ٹارگیٹ پر اس کا ہمارے فیروز صاحب کو ہی پتا ہے یہ چیز ہمارے سی 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 سیب کو ہی پتا ہے کی اس ٹیز میں انہوں نے ڈیسمبر کا ٹارگیٹ دیا تھا میرا کام ہوتا ہے میرا ایجنسیوں کے ساتھ میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا ہے میرا ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے میں نے گورنمنٹ سے کام گورنمنٹ آپ سے کام یس بلکل بلکل میں بتا رہا ہوں سٹیشن مینجر ڈیریکٹر کے تھو میرا بات ہو گیا میرا سویل انیشن سے بھی بات ہو گیا تھا اس وقت جوے ان کا پلان تھا کہ ڈیسمبر کے مینے میں آم نے یہاں پر اڑان کو چلو کرنا ہے بولکے اور اسی صاحب سے کام چل بھی رہے تھے مہر کے تھے ہاں مہر کا مہر کا اڑان ہوئی ہے مہر نے بتا رہے کہ ان کے پاس شیپنگ ہے کوئی ایک میٹ بات سنے بعد میرا ختم ہوئے دو اس کے پھر آپ جو پہلے میں جو کلیر دیو میں دسمبر کا مینہ جو ڈیسائیڈ کہتا ہے اس کا میں کلیر کرنا چاہتا ہوں ٹھیکی نا تو مجھے گورنمنٹ کے طرح سے یہ ان فارم آگیا کہ یہ شوٹی آگیا کہ ہم ڈیسمبر کے مینے میں جو ہے ہم کرگیل میں اڑان جو ہم دیتا رہیں گے اسی صاحب سے میں نے بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ دیں گے اس کے بات جو ہے یہ جب اڑان ڈیسمبر میں نہیں آیا تو میں پھر کام فرم کیا تو انہوں نے لاشٹوے ابھی جنسیوں کو ساتھ جو بات کیا ہے مہر کے ساتھ بات کیا ہے گورنمنٹ نے تو اس کو ڈیڈ مینے کا ٹائم دیا ہے یہ سویل اینشین کی بات ہے میری بات نہیں ہے سویل اینشین کی بات ہے انہوں نے ڈیڈ مینے کا ٹائم دیا ہے اس ڈیڈ مینے کے اندر اگر آپ جاد لا پائے تو ٹھیک ہے ایدار وائز نہیں لانے کے ساتھ میں ہم آپ کو کانٹریٹ ختم کر دیں گے ہم دوسرا کسی ایجنسی کے ساتھ میں نیا کانٹریٹ نکال مجھے جنسی کے لئے آپ کو کیا میرا بھی پلان آپ دیکھ لینا جلس جات کیا کرنا ابھی بعد ایسا ہے کہ انہوں نے ڈیڈ مینے کا ٹائم دیا ہے وہ ٹھیک مینے کا ٹرگیٹ تو ختم ہونا پڑے گا اگر اس چیز میں نہیں لیا پایا تو ہم جلدی فرام بات کریں گے گورنمنٹ سے فیر ایجنسی کے پاس جو کہ ہمارے آہ بہت سارے ہمارے پرویٹ ایرلائنس سے ان کے پاس اچھا خاصا ملہ بے آہ کم سیٹر کے جہاں سے وہ کرگل میں اتر سکتے ہیں ہم اس کے لئے کوشش کریں گے ابھی فیلال اس کا کانٹریٹ اس کے ساتھ ہے تو ابھی ہم کسی اور کے ساتھ بات نہیں کر سکتے جب تک اس کا کانٹریٹ ختم نہیں ہے پہلے گورنمنٹ کو اس کا کانٹریٹ ختم کرنا پڑے گا سر پی ڈی پی نے جس طرح سے ریاست کے ساتھ ساٹیسٹک کرگل کے لئے جو کام کیا وہ تو نمائی ہے مفتی محمد سید نے جو ہمارے زلے کے لئے جو کارہ نمائی انجام دیا جیسے ہل کانسل سے لے کر مالا آپ تک بلکل جو کام کیا ہے وہ واضح ہے بلکل لیکن حال میں جو ریاست میں جو بدداؤ آ رہا ہے اور پی ڈی پی سے لوگ کسکتے جا رہا ہے اور پی ڈی پی پاچی جو ہے وہ زوال کی طرف آ رہا ہے تو آپ اس کو چیز کی فال ملتی ہے دیکھو میں بات سوچ میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں اوال تو میں اس کرسی بیٹھا ہوں میں سٹیڈ لیویل کا پولٹیز کی بات میں زیادہ نہیں بول سکتا ہوں میں حقیقت بول رہا ہوں خیر یہاں ہمارے کانشنسی میں مجھے ہاتھ ریٹی ہے میں کانشنسی بول سکتا ہوں یہ چیز سمجھ گے نا اس کا میں سٹیڈ لیویل کا پولٹیز کے لئے ہمارے کچو پریزیدن صاحب ہے ان سے آپ بات کر لیجئے کیونکہ میں اس وقت ایک عدد پر بیٹھا ہوں یہ عدد جو ہے یہ سٹیڈ لیویل کے پولٹیز کرنے کے لئ یہ بلکب منہ اس لئے میں تھوڑا میڈیا سے دور بیٹھتا ہوں یہ حقیقت ہے یہ پیر مشبوری ہے سمجھ گے نا تو باقی میڈا باقی کلکسٹر یونیویسٹری جو ہے ہمارا ریجنیل جو مسئلہ ہے وہ میرے کانشنسی کے مسئلہ ہے وہ اس میں مجھے بولنے کے لئے پریشانی نہیں مجھے یہ ہمارے اس میں ہے میں کمپنی بھی کر سکتا ہوں میں اس کرسی بیٹھ کے میں الیکشن بھی کھڑا ہو سکتا ہوں سمجھ گے نا تو باہر کی جو کرگل کی سٹوڈین یونین سے اور آپ کے ساتھ گورنر ساتھ کے ساتھ ملیتے چیف سیکٹری کی ساتھ ملیتے اور وہاں سے ایک آؤٹ پٹ آیا تھا کہ کلکسٹر یونیویسٹی کا جو برابر شیر ہے وہ کرگل کو ملے گا لیکن رسین لیک بل وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ تو اس میں کمی بھی نظر گیا ہے میں نے وہ بل دیکھا ہے وہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے نہ اس پر نمبر ڈیڑھے نہ اس کے پر ڈیڑھے نہ اس کے دس خط ہے وہ تو میرے بھی لکھ کرتا ہوں ایک میں بات سنو دیکھو میرے بات سنو دیکھو میرے بات سنیے وہ بل ہو گا سکتا ہے کہ ان کو ہم سے بات پہلے جو جو گورنر سام نے انوز کیا تھا اس وقت کے بل کو کپی ہو سکتا ہے مجھے اس کے بارے پیدے نہیں اگر جانا ہے تو آپ کے لئے فیٹ کرنے کے لئے سینر کا سٹوڈنین بھی ساتھ ہے آپ کا چندگڑوالا بھی ساتھ ہے آپ کا تارگل کا یونن بھی ہے اور دلی کا بھی ہے اور جو آپ لوگ نے روڈ پر جو کام کیا اس کا شئر تو سب کو آپ کو ملنا چاہے سرونر کا ملنا چاہے کئی پولٹیکل پارٹی کے یہ ایشو نہیں تھا جب یہ میں بیٹھا ہوں میرا کوئی ایشو نہیں تھا ناب کونسل کا کوئی ایشو تھا یہ تو سرونر روڈ سے اٹھایا ان کو چاہے لے کے کینے پر اٹھایا چاہے خود اٹھایا انہوں نے اٹھایا ہم سرونر کا بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ایک ایشو اٹھایا وہاں پا تو میں نے کہا بھئی آپ سب آجو پھر ہم بات کریں پھر وہ سب آگئے ہاں پر پھر ہم نے گورنر سے ٹائم لے لیا پھر گورنر کے پاس گئے پہنچتے ہی گورنر صاحب نے بولا بھئی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا ہے خیر جو کچھ ہوگیا ہوگیا وہ سیٹینی یونین نے آپ لوگوں کو بولا ہوگا اگر میں بولے گا اس میں پولٹکس ہو جائے گا میرے سب کوئی اپروچ نہیں تھا دیکھ کالیج کے بارے میں باقی چیزوں کے بارے میں ڈریسن گیا ہے اس کے بارے میں میرے سب کونسل کے ساتھ کوئی اپروچ نہیں تھا ابھی تک ہے حقیقت بولو سر یہ ڈیویزنل سیٹینی یونین کے پاس گیا گورنر نے پھر ہم نے کافی اس کو ملپ موٹویٹ کیا وہاں پر تو گورنر صاحب نے بولا ٹھیک ہے پھر آپ چیپ سیٹری صاحب سے ملو تو چیپ سیٹری صاحب جائے اس پر راستہ ہے کہ وہ راستہ نکال راستہ نکال لے کے لئے پھر شام کے ٹائم پر ہم چیپ سیٹری کے پاس گیا چیز کے باتے وہاں پہنچتے ہی چیپ سیٹری نے سارا جو میرے سے بات نہیں کیا سیویزنی سے بات گیا بیٹا آپ لوگ کا ہم سب کلیر کر دیے پھر وہ مجھے بولا میں کہا مجھے مجھے مد بولو ان کو بولو ڈیمانڈ ان کا ہے ایشو ان کا ہے وہ کریڈٹ بھی ان کو لینا ہے اب ان کو بولو مجھے بات سارا جو کچھ بھی انہوں نے بولا وہ آپ لوگ کو وزاعت ہے بول دیا وہ کر کے آگیا آنے کے بعد پریس کام پرنس دینے کی بات کیا میں نے ساب منہ کیا بے میں پریس کام پرنس نہیں دوں گا سیڈنی انہوں کا ایشو ہے آپ نے ایشو اٹھا ہے یہ کریڈٹ آپ کو بلنا چاہے مجھے نہیں یہ آپ کو ملنا چاہے آپ خود پریس کام پرنس دیں چاہے بلکل ملے گا ابھی تک مجھے پرا یقین ہے کام پرنس دیں گے اس کے بعد بھی جو ہمارا سی 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 صاحب جا کے دوبارہ چیپ سیکٹریزیں مل کے انہوں نے مجھے ہی باتا ہے کہ چیپ سیکٹری صاحب جو آپ نے بولا ہے وہ بات چیپ سیکٹری صاحب بول رہا بھی بھی اس پر سیٹے نے بولا ہے تو ابھی با اس پر سیٹے نے ابھی تو کوئی نکلائے نہیں اب ایسے ایک بازار میں ایک آرر نکال کے پرانا یہ کپی نکال کے اس پر آپ سیاست کر رہے ہیں وہ کچھ لوگوں کا آ یہ مناقض کیا ہے بلکل اس میں ایکشن کمیٹی بنانے کا انہوں نے بات کیا تھا لیکن ابھی تک وہ ایکشن کمیٹی ریزونٹ پر فیملی ہوا ہے چونکہ ابھی حال ہم نے یہ سنا ہے سر جمہوں اور لے میں جلد ہی وزیراعظم آرہا ہے اور کچھ اعلانات بھی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ سارے پولٹیکل پارٹی اور ریزیات جماعتوں کو مل کر ایک اپنا ایکشن کمیٹی تشکیل دے کے اپنا ایک سیٹیٹیجی سامنے لائے دیکھئے بات آپ کا صحیح ہے کہ ہم نے جب ایک ایشو اٹھایا تو ایشو کو یہ صرف کلیسٹر یونیسٹری اگر بات بن گیا تو باقی چیز تو ہمارے پاس پڑا ہوئے نا تو ہم تو فیٹ کرنا پڑے گا نا تو جب انہوں نے ایک ابھی کونسل ایک کلیسٹر یا کیا بولتے ہیں ہمارا ایک ایک ایکشن کمیٹی بنایا ہے تو اس کے بیج میں ہم کوئی داخلات کرنا نہیں چاہتے ہیں ابھی یہ کونسل کو اس پر ایشو پر بات کرنا چاہے کونسل کو ان کو لائکے ان سے کام لینا چاہیے اور اس میں ہم نے ساتھ یہ ہے ہم نے ان کو پورا ان کے ساتھ تاؤن ہے یہ چیز جلدی جلدی ہونا چاہیے اور میں کونسل سے میں نے جمہو سے بھی نے رکیس کیا تھا ہمارے سیسی صاحب کو جمہو میں میں آنے سے پہلے میں سیسی صاحب کے ساتھ میرا ملاقات ہو گیا تھا وہاں پر میں نے ان کو ایک سیجیشن دیا تھا کہ آپ جو ہے ایک کمیٹی بنایا ہے آپ لوگوں نے ایک ایک ایکشن کمیٹی بنایا ہے اب اس ایکشن کمیٹی کو آپ لوگ ایکشن میں لاؤ کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ جلدی فوراں جا کے وہاں پر جا کے تمام لوگوں کو بلا کے ہمارا جو بھی ریجنیل مسئلہ ہے جو لے کے ساتھ بات کرنا ہو چاہے سیٹیٹ کے ساتھ ہو چاہے سنٹر کے ساتھ ہو تو یہ چیز پر آپ ایک سیٹیٹی بنا کے ایک روڈ میں بنا کے آپ جلدی جلدی کرنے کے ہم نے مشورہ دیا ہے کونسلوں کو اور میرا مشورہ ابھی بھی ہوئی ہے تو اس پر جلدی کام کرنا چاہے بعد میں جی ہمارا کیا بولتے ہو اس کو بھارب کی اوپر گدہ فیزلنے کے بعد پھر اس کے مٹی لگانے کا ہمارا کوئی اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ملے گا پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جگا پھر ایک ہم کو روڈ پہ آنا پڑے گا پھر ایک ہم کو ایشو اٹھانا پڑے گا لہٰذا میرا روڈ پہ ہی ہے کہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ پورا تاؤن میں ہم سب آپ لوگ کے ساتھ دینے کے لئے تو کونسل کو اس میں آگے آکے جنہیں بھی ایکشن کمیٹی بنایا جو بنایا وہ کونسل کے اندر بنایا تو اس پر کام کر کے آگے بڑھنا چاہے اور یہ پرنات تاریخ کو شاید میں مجھے بھی انفرمیشن آرہا ہے کیونکہ مجھے بلاوا جمہو سے کہ جلدی واپس آنے کے لئے تو پندہ تاریخ تام میرا یہ تھا تو انہوں نے مجھے دس تاریخ وہاں پہنچانے کی بات کیا ہے تو میں اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ وہاں سے پی ایم آنے والا ہے تو لے میں بھی ابھی ٹین ٹو ٹو ایک ڈیٹ رکھا ہوا ہے تو میرے خیال سے وہ شاید کام کر میں آنا تو لہٰذا کونسل کو جلدی جلدی اس پر عمل کر کے کچھ نہ کوئی سٹیٹی بنانا چاہے سر ایم پی ایلیکشن اور ایم ایلیکشن جلے پیٹ بی بارٹی کے طرف سے کیا تیاری ہے ہمارا پورا تیاری ہے ہمارا ایسی کوئی بات نہیں دونوں کانشوانسی میں ہمارا ایم ایلیک کے تیاری ہے لیکن وہ ہم کو ابھی تھوڑا سوچنا پڑے گا اس کے لئے کیونکہ ہمارا یہ ایم پی جو ہے وہ کچھ پارٹی بیس پر میرے حساب سے تو نہیں ہونا چاہیے یہ سب کے بیج میں ہمارا یہ ایک ریجنل مسئلہ ہے اگر آپ کارگیل میں ڈیگری ایک کیا بولتے ہیں میڈیکل کلیج چاہیے اگر کارگیل کو ترخیص چاہیے کارگیل کو اگر ڈیوژنل سٹیٹیس چاہیے تو آپ لوگ کو ہم کو ایک ایک جوٹ ہو کے ہم کو ایک اچھے آدمی کو ہم کو نام دیکھ نکالنا پڑے گا چاہے وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے مجھے اس پارٹی میں کیونکہ کارگیل میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو کی فرشتہ ہے ہر پارٹی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہوتا ہے اس کا لیکن ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کون آدمی کام کر سکتا ہے جو ڈولیمنٹ کر سکتا ہے جو کارگیل کو دیکھ سکتا ہے میرا تو یہی اپیل ہے اگر پھر باقی پارٹی لوگ منڈیٹ لائے گا تو پھر میں بھی مجبور ہے مجھے منڈیٹ لانا پڑے گا کیونکہ مجھے بھی تو آپ پارٹی کا میں کانگرز اور انسی کو تو ووٹ نہیں دے سکتا ہوں یا بیشی پی کو تو میں ووٹ نہیں دی سکتا ہوں تو لہذا مجھے بھی تو اپنا پارٹی قائم رکھنا ہے لیکن میرا تو یہی سیجیشن ہے کہ آپ سب مل کے جو ہے سب پارٹی کو مل کے ہم کو ایک آدمی کھڑا کرنا چاہے کارگیل کے نام پر تو وہ بہتر ہوگا کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے اس وقت جو ہم کو پرولم فیز کر رہا ہے وہ سب کا مشکلات کو ہم کو بعد میں حل کرنے کے لئے ہم کوئی موقع ملے گا تو لہذا میں تو تمام پارٹی لوگوں سے روکیش کرتا ہوں کہ سب مل کے ایک ٹیبل بھی بیٹھ کے ایم بی کے لئے ہم کو بات کرنا چاہیے شکریہ 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 شکریہ